باچہ خان یونیورسٹری حملہ ہو یا زریر ڈریکٹریٹ پر دہشک گردوں کا دعویٰ دونوں واقعات میں ایک مواصلت ان میں کہیں نہ کہیں رکشے کا استعمال بھی ہے زریر انیورسٹری پر حملہ کرنے والی برقا پوچ دہشک گرد اپنے حدب تک رکشے میں ہی پہنچے رکشہ کس کا ہے تیشک گردوں کے پاس کیسے پہنچا اور اس کا استعمال کیسے کیا گیا یہ سوال اپنی جگہ اس معاملے کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ایسی ہی ہزاروں گھر قانونی رکشے پر شار میں سلکوں پر دوڑتیں نظار آ رہی ہیں اس وقت شہر میں ایک ہی نمبر پریٹ پر تین تین رکشے سلکوں پر نظار آ رہی ہیں جن کی تعداد سنگلوں میں ہیں جو ایک نمبر ہے اس پر لاہور سے اور پینڈی وغیرہ پنجاب سے رشکے لاتے اور اس ایک ایک نمبر پر پانچ پانچ جو یہ وہ گاڑیا چل رہی ہے جو غلط ہے اس کو پکڑو حکومت غلط کو نہیں پکڑ جائے صحیح کو پکڑتا ہے یہ تک حکومت کا غلطی ہے ٹریفک پولیس کی اعداد شمار کی مطابق شیئر میں اس وقت 35000 رکشہ ریجسٹر جبکہ 9000 سے زائد غیر ریجسٹر ہیں یہ غیر ریجسٹر رکشے اب سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں جن کے خلاف پولیس نے کروائی کا اندیت دیا ہے 35,30 یا 40,000 رکشہ ہے اور ابھی بی آر ٹی کے بننے کے بعد تو یہ اور بھی کم ہو جائے گی لیکن سپلائی کہیں زیادہ ہے اس شہر میں اور اس پر ہم نے جو میکنزم لوگ جس طریقے سے اس کے ساتھ پلے کر رہے تھے اس کو ہم نے سارا ڈسکریٹلی مونیٹر کی ہے اور انشاءاللہ ابھی دین ایک کپل آف ڈیز آپ دیکھیں گے کہ ایک بھرپور کمپین رکشوں کے خلاف شروع ہو جائے موقع میں ایک سیاج کی جائے پسے رکشوں کے ریجسٹرشن چیک کرنے کا کوئی نظام نہیں اس حوالے سے ڈی جی ایک سیاج سے بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا پشاور میں غیر خانوں رکشوں کی برمار سے جہاں ٹریفک کے مسائل جنم لے رہے ہیں وہی پردہ شدگردی میں استعمال ہونے کے باعث صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے کہ ممینورت حیات کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پشاور